اور دیش کے پدان منتری تم ہمیشہ اختیار یا ستہ میں نہیں رہو گے ایک دن اختیار تم سے چھیل لیا جائے گا یہ دنیا کا نظام ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ power is not eternal ہمیشہ طاقت کسی کے پاس نہیں رہتی مگر جب طاقت آپ کے پاس ہے تو طاقت کے نشے میں چور ہو کر کمزوروں پر ظلم کرنا بہت دری نہیں ہے طاقت کبھی اندرہ گاندی کے پاس نہیں تھا ستہ کبھی اندرہ گاندی کے پاس ہمیشہ نہیں تھی ستہ ہمیشہ راجیب گاندی کے پاس نہیں تھی ستہ ہمیشہ پنڈٹ نہرو کے پاس نہیں تھا اختیار ہمیشہ طلبیہاری واشپائی کے ساتھ نہیں تھا تو سن لو طاقت کے نشے میں چور ہو کر کمزوروں کے گھروں کو توڑنا تمہاری ہی طاقت نہیں ہے بادوری نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری بزدلی کی نشانی ہے کہ تم کمزوروں کے گھر توڑ رہے ہو اگر تم واقعے میں طاقت وار ہو تو جاؤ ان بڑے بڑے پوجی پتیوں کے گھر کو توڑو ان کی ایٹ کو بھی تم ہاتھ نہیں لگا سکتے تم کمزور کو دیکھ کر اس کے گھر کو برباد کر رہے ہو مگر یاد رکھو جس کمزور کو تم کمزور سمجھ رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں سب سے طاقت پر ہوتے ہیں اللہ کی خدرت اور رحمت جوش میں آئے گی انشاءاللہ مزید جانکاری کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں